سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپروپٹوسز سٹارٹ کرنے لگیں اپروپٹوسز پروگرام سیل ڈتھ ہوتی جس میں سیلز اپنے باتویز ایکٹیویٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا ڈین نے پلس اپنی سائٹ اپلاپنگ پروٹینز ان کو ڈیگریٹ کر لیتا ہے اور چپٹا بھی چڑھا جاتا ہے سیل مر جاتا ہے کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ایکو انفرامیٹری ریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ سبسٹینشل اپروپٹوسز بھی ہو تب بھی اس کے مارکس نظر نہیں آتے ہمیں اس میں صرف ایس کی ریفنیشن کرنی ہے یہ یہاں سے نہیں کرنا یہاں اسٹیبل سے ہو جائے گا آرام سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فیزیولوجی کے پیتھولوجی کے ہیں اور پیتھولوجی کے ہیں نورملی بھی ہوتی ہے پیتھولوجی کنڈیشن میں بھی ہوتی ہے جبکہ نکروسز کا ہم نے بڑھاتا ہے وہ صرف پیتھولوجی کنڈیشن میں ہوتی ہے تو فیزیولوجی کنڈیشن میں نورملی ایمبریوجینسز کے دنمیان ہوتی ہے ایمبریوجینسز کے دوران ہمارے سیلز دائے کرتے ہیں تو اس میں میکاریزم کی ہوتا ہے جو گروت فیکٹر سیگنلنگ ہے وہ پہلے پرولیفریشن کے لئے گروت فیکٹر سیلز کو سیگنل دے رہا تھا لیکن پھر گروت فیکٹر کی سیگنلنگ قتم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے سیلز ڈائے کر جاتا ہے اس کے لئے جو پرولیفریٹیوز بون مہرو بغیرہ ہو گیا اس کے لئے تھائمس پہ لیمفوسائیڈز بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو نا ان کے نورملی ہوتے رہتے ہیں پرولیفریٹ کرتے ہیں دائے کر جاتے ہیں پھر جو ہے نا اس کی جگہ نیو سیلز آ جاتے ہیں تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بھی اسی کے طرح ہوتی ہے اس میں گروت فیکٹر سیگنلنگ جو نا کم ہو جاتی ہے اس کے لئے ہرمون ڈیپنڈنٹ ٹیشوز ہمیں پتہ ہے کہ جو نا نورملی انڈومیٹریم جو ہے نا اس کے رسپونس پہ ہرمون پرولیفریٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہی ہرمون کل سیگنل کم ہوتا ہے ہرمون لیول کم ہوتے جیسے مہروبوس وغیرہ ہمیں پڑھا ہوا ہے تو اس میں جو نا سیگنلز اب کم ہوتے ہیں تو جو ہرمون ڈیپنڈنٹ ٹیشوز بہت زیادہ آجاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے ان کو لیول کم کرنے کے لئے اب بھی اب اپٹوسس ہوتی ہے اس میں سروائیویل سیگنل ختم ہو جاتا ہے لیکن جب سب کو پتہ چل گیا کہ انفلمیشن کی ضرورت نہیں رہی اب جو نا وہ مائکروب تھا یا جو پیتھو جنتا وہ نکل گیا باڈی سے تو وہ کیا کرتا ہے سروائیویل سیگنل جو نا ان کے لئے ختم کر دیتا ہے اور یہ جو نا ریموو ہو جاتا ہے جو نا مائٹو کونڈیرلیس جو نا مر جاتے ہیں بیاب اپٹوسس کے ذریعے اس کے بعد پیتالوجی کنڈیشن میں نے بتایا تھا کہ دی نا ڈیمیج یا پیل پورٹین ڈیمیج اگر ہو رہا ہے تو پرو پورٹیک پروڈینس سے جو نا بی ایسھ سری انجلے بی اکٹیویٹ کریں گے ہم آگے پڑھتے ہیں اس کا میں کریں پیلے آپ کو سمجھ رہا جائے گا میس فولدل پروٹینز کی ایکمیلیشن کی وجہ سے بھی بی ایتری اولی سنسٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ فائنلی کیسپیزو کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں اس کے لئے وائرل انفیکشنز وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا مائٹو کونڈل پاتھوے ایکٹیویٹ کراتے ہیں وائرل پروٹینز اور جو سائٹو ٹوکسکلی ٹی لیمفو سائٹس ہیں وہ بھی کیسپیزو کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں بھی جو ہے نا اس فگر سے ہو جائے گا سمجھ لیں کہ اس کے کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ جو پاتھوے ہیں اس کو تھوڑا سا بطلب ایک ڈیتھ رومین وغیرہ کا ذکرہ جاتا ہے تو تھوڑا بندے کو نہیں سمجھ جاتا انگر یہ ہوئی آسانے کو خاص مشکل نہیں ہے تو میکنیزم آب پروٹینز جو ہے نا نورمالی اپاپروسیز ڈیگولیٹ ہو رہی ہوتی ہے بدا پاتھوےز دیکھ کنٹرول دی بیلنس پتوین ڈیتھ اینڈ سروائیور انڈیوسن سیگنلنگ ٹھیک ہے کہ اس سل نے ڈائی کرنا ہے یا سروائیو کرنا ہے سل کو سگنل جو آ رہے تھے ان کو جو نہیں ریگولیٹ کر رہتی اگر جو سروائیور کی سگنل کم ہو جائے ہو جو نا ڈیتھ کی سگنل بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ سل ڈائی کر جاتا ہے اور ڈائی کیسے کرتے ہیں اس میں مین میکنیزمی ہوتا ہے ہم کاسپیسز وغیرہ کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں اس میں دو پاتھویز ہیں اپوٹوس کے مائٹوکونجل پاتھوی جس کو انٹرینزک پاتھوی کہتے ہیں جس کو ایکٹرینزک پاتھوی کہتے ہیں مائٹوکونجل پاتھوی ہیں موسٹلی فیزیولوجی کر کے ہیں پیتھالوجی رییکشنز میں جو نا جو سل ڈائی ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے ہی ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے تو ہم یہ ریگولیٹرز کون سے ہوتے ہیں اپوٹوس کے ان میں بی سیل ٹو اور بی سیل ایکس ایل ٹھیک ہے یہ پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ گروت فیکٹرز کے رسپونس میں پروڈیوز ہو رہے ہیں لیکن جنگی گروت فیکٹرز یعنی سروائیول سگنلز جو کہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے رسپونس میں یہ پروڈیوز ہوتے ہیں اور نہ یہ جو ہے نا اپوٹوس نہیں کرانے دیتے اگر ایسا ہو کہ یہ سیل انجری ہو جائے سیل انجری میں فردر یہ چیزیں ہو جائیں لائک گروت فیکٹر ویڈرول ہو جائے یہ سیل کو جو سٹیمولرڈ دے رہا تھا ان ریگولیٹرز کو وہ جو ہے نا گروت فیکٹر ویڈرول ہو جائے یا ڈین نے ڈیمیج ہو جائے ریڈییشن بغیرہ کی وجہ سے ٹاکسن کسی بھی چیز کے وجہ سے تو کیا کرے گا کہ بجائے اس کے گڑی انہیں ڈیمیج ہماری بوڈی میں رہے اور وہ فردر جو ہے نا پروٹینز ایسی بنائے ڈیمیجنگ اور آئی کونجنیڈل نوملیز کرا ہے جو سیل جو ہے نا ڈائی کرنا پسند کرے گا تو وہ اپا پروسس کے درے ڈائی کر جائے گا دوسرے یہ پروٹین میس فولڈنگ جیسے ای آر سٹریس بغیرہ میں جو ہوتا ہے کہ پروٹین کی میس فولڈنگ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تک یہ میس فولڈنگ ہو رہی تھی تو جب یہ سارے سگنالز آ جاتے ہیں تو بی ایچ تری سنسر پڑے ہوتے ہیں سائٹو پلاس میں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں بی ایچ تری جب سنسر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جب یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیکس اور بیکس جو بی سیلٹو فیملی کے ممبرز ہیں یہ ڈائیمرائز ہو جاتے ہیں اور مائٹروگونڈیل میمبرین میں لگ جاتے ہیں یہاں پہ چینلز بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سائٹوکروم سی جو ہے نا ریلیس ہو جاتی ہیں اور ایدھر اپرو اپا پروٹینز ریلیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نورملی تو بی سیلٹو اور بی سیل ایکسل گروت فیکٹر سنگلنگ کے ریسپونس پہ ان دونوں کو ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بیکس اور بیکس کو ہولڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں ہوا کرے ہیں جب یہ ایدھر لائمرائز ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سٹرکروم سی ریلیس ہوتا ہے یہ جا کے فردہ کاسپیس کو ایکٹیویٹ کرا تھی ہے کاسپیس جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ فردہ کاسپیس کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں یہ یاد رکھنی ہے جو مائٹو کونڈیل پاٹ ویہے انٹرینزک پاٹ ویہے اس میں جنہیں کاسپیس نائن ایکٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ 9 ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ کیا کرائے گا کہ آگے فردہ دو کام کرائے گا اور انڈو نیکلیاز ایکٹیویشن انڈو نیکلیاز ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ جو نیکلیاز کی فرنگمنٹیشن کرا دیں گے اور ادھر سے جو نا سائٹو سکیلیٹر جو نا بیک ڈاؤن ہو جائے گی اور فردہ فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جو نا اپاپروٹک باڈی بن جاتی ہے جس کے بعد جو نا سیل ڈائے کر جاتے ہیں یہ تو تھا مائٹو کانڈیل پاپ پہ جو ڈیتری سپٹر پاپ پہ توہر ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں میں کومن بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو نا دونوں ہی کاسپیزز کو ایکٹیویٹ کرا رہے ہیں اور فردہ جو نا انڈو نیکلیاز کی ایکٹیویشن انڈو نا سائٹو سکیلیٹر کو بلیک ڈاؤن کر کے نوکلی فرگمنٹیشن اپاپروٹک باڈیز بغیرہ بن جائیں گے ڈیتری سپٹر پاپ فیکشن سے پاتے آپ کو یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں بتا رہی ہوں یہی کر لینا اور واقعی اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو یہ ہائی لیٹڈ کر لیں باسیس کے لوگ کچھ بھی نہیں کیا تو اس میں ڈیتری سپٹر پاپ پہ یہ یہاں سے تھوڑا سمجھ نہیں گیا تھا اس میں ہوتا گیا ہے بیسیکلی جو اپروٹک سیلز ہوتے ہیں جن سیلز نے ڈائی کرنا ہوتا ہے جن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سیلز ریگوالفہ ویڈرال اور یہ سٹریس بغیرہ تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے اپرے ریسپٹر اپنے اوپر ایکسپریس کرتے ہیں سرفس مولیکیول جن کم کہتے ہیں ڈیتری سپٹرز وہ ڈیتری سپٹرز میں جو فاس ریسپٹر ہوتا ہے اور ٹی ایف ریسپٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریسپٹرز جب وہ ایکسپریس کرتے ہیں ہمارے بات جو ٹیلمفوسائٹز کے اوپر فاس لیگن لگا ہوتا ہے آپ کو کیا ہے کیوہ ہوتے اس کے اپر ایکسپریس کرتے ہیں میں نے اوپر کسپریس کرتے ہیں یہ لیگنٹ کے ساتھ بائند کرتے ہیں اور فاس why در ڈیتری سیپٹر سیلز ہوتے ہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو بہت سالہے اکٹھے ہو سال جسے ہم کہا دیتھ ٹھیک ہے گی ساکتو بہت سارے ویسے آیتی حکم صافتی ویٹھ ریسے ہوں اگلی جیسے ہم کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیں جب اچھے اب تک کے ساتھ بند کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا اکٹیویٹ کریں گے اس میں خاص پیز ایٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر دروہی کام میں ایکٹیویز ایکٹیویشن بریکٹون سائٹو سکیلیٹن اور اپوپروٹک بوڈیز وغیرہ بن جائیں گی ٹھیک ہے جن کے اوپر جو نا کے جو کے لیکنٹ سے کوئی ایکسپریس کریں گی فیگو سائٹس وغیرہ کے لیے فیگو سائٹس آکے اس کے سب بائن کریں گے اور اس کو فیگو سائٹوس کر دیں گے اور جو نا کوئی مارک بھی نہیں دیں گے انفلمیشن وغیرہ کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے پچھے پڑھا تو نا کی مائٹو کانڈل پاتھویں جو نا موسٹی فیسولوجیک اور پیتلوجی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جبکہ یہ والا جو پاتھویں ہیں نا یہ ان کی جو سیلف ریکٹیوٹی لیمفوسائٹ سے تو ان کی ایلیمنیشن کے لیے جو نا ریسپونسی بل ہوتا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے جو نا یہ جو ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے کلیرس آف پروٹک سیلز یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتا دیتی ہنو آپ نے جو نا یہاں سے کر لینا پہلے پہلے نمبر پہ جو نا یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایٹ میں سیگنلز بھیجتے ہیں جو نا پہلے نمبر پہ کیا کرتے ہیں جو ان Membran میں آلٹریشن کرتے ہیں کیسے جو فاسپوڈیل سیرین ہوتا ہے نا نورمال انرلی فلٹ میں ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو باہر والی لیپ لیلیوٹ پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو نا فلیپنگ ہو جاتی ہے فاسپوڈیل سرین کی جو ہے نا آوٹر لی فلیٹ میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے دوسرے کہ دائنگ سلسولول فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں وہ جو سولولول فیکٹرز ہوتے ہیں وہ فیروسائٹس وغیرہ کو ریکروٹ کرتے ہیں جس کے بل سے جو ہے نا فیروسائٹس اور سلسل جو نا پاتا موش رہے گا مورفولوجی کے لئے پیرنس کی ایسی ہوتی ہے آپ اپٹوٹک سلس کی اس میں جو ہے نا یہ کروماترن کندنسیشن ہوتی ہے اور جو ہے نا فائنلی کریو ریکسی جنی فرگمنٹیشن ہو جائے گی اس کے بعد جو نا فرگمنٹیشن کیسے ہوگی دینی کی چھوٹے نیوکلوسائیز پیسز میں ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو نا وہ فرگمنٹ ہو جائے گا جب یہ نیو دینی ٹوٹ چھوٹ جائے گا کریو ریکزز ہو جائے گی تو سیلز جو نا شرنگ کرے گا اور نا ایک برڈ بنا دے گا سائٹو پلازنگ برڈ اور وہ جو ہے نا ٹوٹ کے جو ہے اپپروٹیک بوڈی بن جائے گا اور پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا فیکوسائٹوز وغیرہ فیکوسائٹس وغیرہ فیکوسائٹوز کر دیں گے ٹھیک ہے اور کوئی انفلامیٹری ریکشن وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو اپپروٹیک بوڈیز ہوتی ہیں ان میں سارے جو پوشن سے سائٹوسول کے جو ختم ہوئے پوشن سے اور اس کے ساتھ اورگینلیز کے پوشن تھے وہ جو ہے نا ایک میمبرینز میں ان کو باؤنڈ کرے تو وہ اپپروٹیک بوڈیز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر پاتھویز ہیں نیکروپٹوسیز ہیں اور پائر اپٹوسیز ہیں یہ جو ہم نے ڈیتھ ریسپٹر پاتھوی پڑھاتا ہے نا اس سے ملتے جلتے ہیں فرق ان میں صرف نا تھوڑا سا فرق ہے کیسے جو نیکروپٹوسیز ہیں یہ ڈیتھ ریسپٹر پاتھوی میں جیسے ہم نے پڑھا تھا تی این ایف ریسپٹر کے نیچے ڈاؤن سٹریم سگنلنگ تھی ایڈاپٹر پروٹینز وغیرہ ایکٹیویٹ ہو رہی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ تی این ایف ریسپٹر پہ لیکن آکے بائن کرے گا لیکن نیچے جو ہے نا ریسپٹر انٹر ایکٹم پروٹین کائنیز ریپ کائنیز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور فردہ وہی کام کے سیٹوسکیلٹن بریک ڈاؤن وغیرہ وہ سارے کام ہو جائیں گے تو نیکروپٹوسیز میں اس قدر سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی فیچر جو ہے نا اپروپٹوسیز کے والے بھی ہوتے ہیں اور نیکروپٹوسیز والے بھی ہوتے ہیں لائک اس میں ڈین ایف ریسپٹرز انوال ہو رہے تو اپروپٹوسیز والے فیچرز آگے اور نیکروپٹوسیز والے فیچرز ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یہ انفلمیٹوری ریکشنز وغیرہ یہ انفلمیشن ہو جانٹ کراتی ہے ڈین اے پائر اپٹوسیز ہ میں پیروپٹوسیز ہوں ہمیں ہمالا پیرو منسے پائروز پہ رانکھوں نے پتہ بھی وغیرہ ہوگی pop drop ڈینجریز پہ گھرے وکنسے پڑ پک جنت ریز کی بھی وہ ہوتا ہے کہ ہمانference بھی ہوتا ہے کے سنن機orship ہوتا ہے لیکن دون لوگ رہی سрист زی اللہ flour ملتے ہیں تو اس کے بعد ایک سیٹوکنی سے پروڈیوس کرائیں گے انفلامیشن وغیرہ ہوگی اور اسی انفلامیشن کے بجے سے فیور وغیرہ کے منفیسٹیشن آئیں گی اس وجہ سے ہم اس کو پائر اپٹوز کہتے ہیں کیونکہ اس میں فیور انفلامیشن اور اپنے پرسجن کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آٹو فیگی ہے سیل فیٹنگ اس میں کیا ہوتے کہ جو نیوٹرینٹ کی دیفیشنسی وغیرہ ہوتی ہے سیل کی تو سیل اپنے ہی کمپننس کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ کیسے کھاتا ہے جب نیوٹرین وغیرہ کی دیفیشنسی ہوئی سیل میں تو جو انٹرسلللر آرگنیلیز وغیرہ ہیں اور جو پورشنز اف ساٹیو سول ہیں وہ جو ہے ایک آٹو فیگی ویکیول جو ہے نا اس میں سیکویسٹر ہو جاتی ہے لیکن اس میں باندھ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہی اور ڈیرائیوڈ فیگو سیٹک اور آٹو فیگو سیٹک ویکیول یہ ویکیول کا کرتا ہے یہ جو ہے نا جا کی فیوز کا تلائسزوم کے ساتھ آٹو فیگو لائسزوم بنا دیتا ہے اور وہ جو سیل اور کمپننس کو ڈیجسٹ کریں گے اور جو ہے نا ہمارے جو اپنے کمپننس سے ان کو کھانا شروع کر دیں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ مایو پیتھیس وغیرہ میں انفلامیٹوری بائیل ڈیزیز میں یوں نے کومن ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے سائٹی پلازمی اور نیوٹرینٹ سیٹک ویجیسٹ ہویا آٹو فیگی کا سیگنل آیا اس ویجے سے اور فیگو سیٹک ویکیول بنا اور وہ لائسزوم کے ساتھ ویجز کر کے جو نام فیگو لائسزوم بنا اور پھر انسائمیک ڈیجیسٹ کراکے ان جو نیوٹرینٹس وغیرہ ہمیں این کو جنا نیوٹرینٹس کے سور کے طور پر یوز کیا پھر